بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے دوستو جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید دوستو میرے اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات صحابہ کرام کے واقعات اور بہت سے اسلامی واقعات ملیں گے دوستو میرا آج کا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کے تمام گلی کوچھو اور بازاروں میں پھر کر لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات نہ مانے گا اور میرے کہنے پر ایمان نہ لائے گا تو حق تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوگا لوگوں نے کہا کہ کچھ مدت مقرر کر دو تو فرمایا کہ چالیس دن تک ایمان لاتے ہو بہتر ہے ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس کے ساتھیوں نے اس کو حسی مزاق میں ٹھال دیا اور کہنے لگے کہ یہ فقیر دیوانہ ہے ایک بات اس کے جی میں آ گئی ہے اب یہ اسی کی رٹھ لگائے پرتا ہے اور حضرت یونیس علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی الہی میں نے جو ان سے چالیس دن کا وعدہ کیا ہے تو میرے اس وعدے کو سچا کر ورنہ میں تو ان کی نظروں میں رسوہ ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی ابھی تم کو صبر کرنا چاہیے تھا تقدیر میں ان کے ایمان لکا ہوا ہے آخر یہ لوگ راہ راست پر آئیں گے حضرت یونیس علیہ السلام کو اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ میں تو سب کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا جب ایک ماہ گزر گیا تو آپ نے اس شہر سے اپنے گھر والوں سمیت بارکوس دور نکال کر بیرہ لگا لیا کہ دیکھے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی میرا وعدہ سچا فرما ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا اب خالق کائنات کے حکمت دیکھئے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو بھی سچا کر دکھاتے ہیں اور نینوہ کے باشندوں کو ایمان بھی نصیب کرتا ہے شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ جب پینتیسوہ دن ہوا اور صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا کہ عذاب کے کچھ نشانات شروع ہو گئے ہیں اور آگ اور دعا آسمان سے برستا ہے اور جب وہ دعا اور آگ مکانوں کی چتوں کے قریب آ پہنچا تو بادشاہ اور اس کے تمام ارکان دولت گبرا کر باہر نکل آئے اور حکم دیا کہ اس گوڑی والی فقیر کو تلاش کرو اور اس کو جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کریں اور تمام قیدی اس کے حوالے کریں شہر کے دروازے کو بند کر دیا اور ہر گلی اور کوچے میں دوننا شروع کر دیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا کہی نام و نشان بھی نہ پایا جب نامیمید ہوئے تو سب ننگے سر اور پاؤں میدان میں نکلے اور بچوں کو ماں سے جدا کیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی جدا کیا اور سب نے اپنا گریبان چاک کیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر رونا پیچنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد وزاری کرنے لگے اور سچے دل سے توبہ کی ابن کسیر میں ہے کہ ازا عذابِ الٰہی دیکھ کر یہ لوگ اپنے ایک عابد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک دعا لکھ دیجئے جس کی برکت سے عذاب ٹل جائے تو اس بزرگ نے یہ دعا لکھ دی چالیس دن تک انہوں نے فریاد وزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوس نیت اور توبہ کی صدقت کو دے کر آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا لیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ مشاہدہ عذاب کے وقت اس کے لوگ ایمان لاتے اور ایمان ان کو نفع دیتا ہو سوائی یونس کے قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی کے عذاب کو اٹھا لیا اور ایک متد تک ان کو صدمند رکھا یہ قصہ آشرہ کے دن محرم کی دسوی تاریخ کو ہوا تھا اس عذاب کے دفعہ ہونے کے بعد بادشاہ اور ارکان دولت اور تمام رایا خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کر دیا اور یہ بھی ان سے کہہ دیا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اطلاع دے گا اس کو انعام کے طور پر ایک روز اپنی سلطنت دوں گا تاکہ وہ جو چاہ خزانے سے مال و دولت حاصل کر لیں تفسیر کا شفر رحمان میں ہے کہ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو متعلق کر دیا کہ وہ قوم تو چنگی بلی ہے ان پر عذاب نہیں آیا اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ گواروں کے ذریعے اطلاع آپ کو ملی مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لئے عذاب نہ آیا کہ وہ ایمان لائے ہیں اور آپ کے لئے چشم براہ ہے یہ سن کر آپ قبیدہ خاطر ہوئے کہ میں اپنی قوم میں جھوٹا ثابت ہو گیا اب ان کے پاس کیا مو لے کر جاؤں گا اور اب اگر حضرت شایہ اور نبی بنی اسرائیل کے پاس جاؤں تو بھی حفیف ہوگا اس لئے کہ انہوں نے مجھے جس کام کے لئے بیجا تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا یہ سوچ کر دونوں طرف کا ارادہ موقوف فرمایا اور حکم الہی کے انتظار نہ کی اور بغیر اجازت الہی کے روم کی طرف چل پڑے اور حق تعالیٰ کے اطاب میں گریفتار ہوئے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اتنی بات یاد رکھے کہ انبیاء علیہ السلام اور مقربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے ان سے اس معاملے میں اگر ادنا کتائی بھی ہوتی ہے تو اس پر اطاب اور گریفت ہوتی ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو حضرت انیس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وہی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس سفر میں پہلے آپ کے نوکر اور خادم اور رفیق آپ سے الگ ہوئے سوائے ایک بی بی اور دو بچوں کے کوئی ساتھ نہ رہا ایک بچے کو اپنے کاندے پر اور دوسرے بچے کو بی بی کے کاندے پر سوار کر کے اپنے ارادے سے روانہ ہو گئے ایک دن دورانے سفر ایک درف کے نیچے ٹہرے اور بچوں کو وہاں ٹہرا کر خود قضاء حاجت کیلئے تشریف لے گئے اتفاق سے اس وقت وہاں کے بادشاہ کی بیٹے کی سواری جو شکار کیلئے گیا تھا اس درخت کے قریب سے ہو کر نکلی شہزادے نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوصورت عورت دو بچوں کو لیے بیٹی ہے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس عورت کو لے کر آؤ وہ آئے اور ان کو زبردستی اٹھا کر لے گئے بی بی سابا نے کہا کہ میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں مجھے چھوڑ دو مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی کچھ نہ سنا اور ساتھ اپنے لے گیا جب حضرت انیس علیہ السلام فارغ ہو کر آئے دیکھا کہ بیوی نہیں ہے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا آپ سمجھ گئے کہ عذابِ الٰہی یعنی عطابِ الٰہی اللہ تعالیٰ کا گرفت کا معاملہ شروع ہو گیا ہے ناچار دونوں بچوں کو لے کر چلے ایک کے بعد ایک کو کاندے سے چڑھائے جا رہے تھے اور اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ایک نالہ آیا ایک بچے کو کنارے پر چھوڑا دوسرے کو کاندے پر بٹا کر چاہا کہ پار چھوڑ آؤں جب نالے کے پیچ میں پہنچے تو دیکھا کہ کنارے والے بچے کو ایک بیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے یہ دیکھ کر آپ گبرائے اور لوٹے کہ بچے کو بیڑیا سے چھوڑائے تو اس گبرہت میں دوسرا بچہ جو آپ کے کاندے پر تھا پانی میں گر پڑا اور پانی کے ریلے میں بہ گیا آپ نے بہت کوشش کی لیکن دونوں بچے بھی آپ سے بچڑ گئے مایوس ہو کر تنے دھاہا دریائے روم کے کنارے جا پہنچا دیکھا کہ سودھگاروں کا ایک جہاز جو روزانہ ہو رہا تھا آپ نے جہاز والوں سے کہا کہ میں ایک فقید ہوں مجھے بھی بغیر قرائے کے سوار کر لو چنانچہ سودھگاروں نے بخوشی سوار کر لیا کہ آپ کی برکت سے خدا ہمارے بھی بیڑا پار کرے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچائے گا غرض یہ کہ آپ کو سوار کر لیا اور جہاز روانہ ہو گیا جب جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو یکا یک ایک بڑا توفان اٹھا اور موجہ آنا شروع ہو گئی اور جہاز رک گیا اور باوجود تمام کوشش کے جہاز نہ چل سکا تو کپتان اور ملہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے تو ملہ نے کہا کہ میں بارہا تجربہ کر چکا ہوں کہ کسی کا غلام اپنے مالک کے رضا کے بغیر کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس قسم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے لہذا جہاز میں بکار کر کہہ دو کہ اگر کوئی اپنے مالک سے باگ کر آیا ہے تو صاف کہہ دے اور اس کو باندھ کر دریا میں پینک دے تاکہ جہاز رواز سوا ہو اور ان سب کی جان بچ جائے اگر ایک آدمی کے حلقت سے صدا کی جان بچتی ہے تو کوئی مزائکہ نہیں چنانچہ جب جہاز میں آواز دی گئی تو حضرت انسی علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ غلام تو میں ہوں کہ خدا کے حکم کے بغیر اپنے فیصلے پر چل پڑا ہوں آپ نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ وہ غلام میں ہوں لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا سب نے کہا کہ ہم آپ پر ایسا گمان ہر بز نہیں کر سکتے آپ بزرگ ہیں چنانچہ قراندازی کی گئی تو حضرت انسی علیہ السلام کا نام نکڑا پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا دوبارہ اور سیبارہ قراندازی کی کئی بار آپ ہی کا نام نکلتا رہا آخر جہاز والوں نے مجبوراً آپ کو دریا میں ڈال دیا اور جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ ہی چل پڑا اتفاق سے وہاں ایک بڑی مچھلی لکمے کے انتظار میں بیٹی ہوئی تھی جو ہی آپ دریا میں گرے وہ مچھلی آپ کو نگل گئی دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دوستو حضرت انسی علیہ السلام کے اس قصے کا بقایا حصہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں انشاءاللہ کل اسی ویڈیو کا اسی بیان کا دوسرا حصہ لے کر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ